اسلام علیکم فرینڈز کبھی کبھی ہمیں بچوں کو بھی موقع دینا چاہیے ان کی خود کی مرضی کی ہوبیس کرنے میں یا پھر کوکنگ کرنے میں میں نے اور بچوں نے ملکے بنائے بہت ہی مزے کے مگ کیک اور اس کے ساتھ میں نے بہت ہی مزے کے سینڈوچز بنائے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سینڈوچز تو میں نے بنائے لیکن مگ کیک بچوں نے بنائے اتنے ایزی ہیں تو سب سے پہلے سینڈوچز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کی جو انگریڈینٹس ہیں ان میں بریڈ ہے اس کو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں براؤن بریڈ بھی آپ لے سکتے ہیں اور پسی ہوئی کالی مرچ ہے تھوڑی سی یہ ہم لیں گے تھوڑی سی ہوت سوز ہے میرے پاس تین سے چار ٹیبل سپون ہم ہوت سوز کے لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون کیچپ کے ہیں تھوڑی سی شملا مرچ ہے باریک باریک کٹی ہوئی میں نے اور باریک ہی کٹے ہوئے پیاز ہیں بہت باریک باریک ہونے چاہیے اور باریک کٹا ہوا ٹماتر ہے اندر سے بیج نکال کے اور مشرووم ہیں باریک کٹے ہوئے اور سویٹ کون ہیں یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ کو پسند نہیں آپ سکپ کر دیں اندر سے اس کے علاوہ تھوڑا سا سولٹ ہے اور تھوڑے سے اوریانو لیوز ہیں اور تھوڑی سی ہمیں اس میں چیز چاہیے بٹر ہے اس کو سیکھنے کے لیے تو چیزیں ہم جو ہیں ان کو مکس کر لیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ ساری ویجیٹیبلز ڈالی میں نے ایک باول کے اندر ساری ویجیٹیبلز ہم کٹھی کر لیں گے پیاز ٹماتر اور شملا مرچ مشروبز سویٹ کورنز تھوڑا سا سالڈ ڈالوں گی میں ہاف ٹی سپون کے جتنا سالڈ ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ ہے تھوڑی سی ڈالوں گی کالی مرچ کیونکہ اس میں ہوت سوس بھی جائے گی اس لیے یہ بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جائے بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں اگر آپ اگر آپ نے خود کھانا ہے تو آپ گرین چلی بھی یوز کر سکتے ہیں گرین چلی سوس جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اب میں اس میں کیچپ ڈال دوں گی کیچپ تین سے چار ٹیبل سپون میں نے کیچپ کے ڈالے اور ٹو ٹیبل سپون کے جتنا ہوت سوس لیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا بچوں کے لیے بنا رہی ہوں میں اور اینڈ پہ میں اوریگانو لیوز ڈال دوں گی ٹو پینچ کے جتنے اوریگانو لیوز ہیں بس اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے بہت ہی ایزی یہ ریسپی ہے چاہے آپ بریک فاسٹ ٹائم میں بنائیں یا پھر آپ آفیس لانچ بوکس میں یا بچوں کے لانچ بوکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سیمپل سی ایزی سی ریسپی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں بس تھوڑا تھوڑا ہم ڈالیں گے اوپر چیز اس کے ڈالیں گے اور دوسرا پیس جو ہے وہ اوپر رکھے ہلکہ ہلکے ہاتھ سے میں اس کو پریس کروں گی اسی طرح میں دوسرے جو ہیں سینڈوچز وہ بھی اسی طرح میں بنا لوں گی آپ نے بھی جتنے آپ نے بنانے اسے حساب سے آپ اپنی چیزیں بڑھا بھی سکتے ہیں ویجی ٹیبلز جو ہیں وہ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو بنانا ہے اسے حساب سے آپ بنا لیں جی تو پین گرم ہو چکا ہے اور پین کو جو ہے وہ میں نے لائٹ فلیم پہ گرم کیا ہے ابھی بھی جو نیچے چولا ہے وہ بلکل لائٹ فلیم ہے کیونکہ بریک کو ہم نے صرف سیکھنا ہے یہ اگر تیز آگ ہوگی تو بریک جل بھی سکتی ہے بٹر ڈالیں گے اور سینڈوچز جو ہیں وہ رکھ دوں گی میں اس کے اندر بلکل لائٹ فلیم پہ ہے اس کا ویٹ کریں گے ایک سائیڈ پہ اس کے جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دوں گی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھگ دوں گی تاکہ جو اس کے اندر چیز ہے وہ چیز اندر میلٹ ہو جائے سبزیوں میں انتظار کریں گے ہم اس سائیڈ پہ بھی جب کلر آ جائے گا تو بس سینڈوچز جو ہیں وہ ہمارے تیار ہیں اس کو چمچ کے ساتھ ہلکا سمیہ پریس کر لوں گی تاکہ بلکل زور زور سے نہیں دبائیں گے ہلکا ہلکا اس کو پریس کریں گے اچھا سا دوسری سائیڈ پہ بھی جب کلر آ جائے تو سینڈوچز جو ہیں وہ تیار ہیں ان کو ہم نکال لیں گے بہت ہی مزے کے اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوپٹ سے بہت اچھے بہت مزے کے لگیں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ایزی سیمپل سی ریسپی ہے جی تو سیکنڈ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بچوں نے خود سے بنائی تھے مگ کیک ایک مگ میں ایک انڈا ہی جائے گا اس کو پہلے فوق کے ساتھ اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہم تھوڑا سا اس کو بیٹ کیا ہے ایک سے دو منٹ اس کو بیٹ کرنے کے بعد اس میں 4 ٹیبل سپون بھر کے شگر کے جائیں گے اگر آپ براؤن شگر یوز کر رہے ہیں تو بھر کے اوپر تک جائے گا اور اگر آپ وائٹ پلی چینی یوز کر رہے ہیں تو پھر لیول کر لیں اس کو چمچ کو اس کو شگر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں ایک سے ڈیر منٹ اس کو بیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا وینیلا ایسنس ڈالا چند ڈروپس ڈالے اس کے میں نیسے مکس کرنے کے بعد 2 ٹیبل سپون اس میں اویل کے جائیں گے اویل ڈالنے کے بعد اس کو اگر ہم مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو اس کے لمس ہیں انڈے کے وہ بہت زیادہ نہ ہو اس میں اور ون ٹیبل سپون اس میں میدہ جائے گا بلکل سمپل میدہ ہے کچھ پیس میں ایڈ نہیں ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کے جائیں گے لیول کر کے چمچ ڈالیں گے بہت زیادہ اوپر تک بھر کے نہیں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر کا ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر گیا اور اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے تھوڑا سا کریمی تھوڑا سا جن کو چوکلٹ زیادہ پسند ہے وہ اینڈ پہ تھوڑی سی چوکلٹ اور ڈال سکتے ہیں کوٹنگ کے اندر یہ اینڈ پہ تھوڑی سی چوکلٹ ڈال دی اور اس کو بس ایک منٹ کے لیے آپ نے امن میں رکھنا ہے مائکرو ویو میں ایک منٹ کے بعد آپ چیک کریں اگر ضرورت ہے تو چند سیکنڈ کے لیے اور دو منٹ نہیں لگانے دو منٹ بہت زیادہ ہوں گے یہ مگ کے لیے صرف ایک سے ڈیرھ منٹ بچوں نے خود سے اپنے کےک بنائے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے اوریو بسکٹ بھی آپ اندر ڈال سکتے ہیں بسکٹ ڈال کے آپ مگ کےک بنا لیں اس کو پلیٹ میں ڈال کے آپ جس طرح مرضی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بچوں نے اپنے جو کےک ہیں وہ خود سے ڈیکوریٹ کیے بہت اچھی یہ ریسپی بن جاتی ہے آپ نے بہت ساری ریسپی دیکھی ہوں گی مگ کےک کی لیکن آپ اس ریسپی سے بنائیں انشاءاللہ یہ بہت مزے کی براونی بنتی ہے اندر سے بلکل دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ